السلام علیکم فرینڈس گلوبل برس لورس میں خوش آمدید دوستو جیسا کہ آپ لوگ ویڈیو کو ٹائٹل دیکھ رہے ہیں کہ آج میں آپ کے ساتھ اپنے رنگنے کی بیڈنگ پروگریس شیئر کر رہا ہوں یہ دوہزار بائیس کی میرے پاس پہلی بریڈ آئی ہے جو دوست ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے جو دوست ہمارے ساتھ پرانے ہیں چینل پر وہ جانتے ہیں کہ میرے پاس گرینڈنگنے کے پانچ پیر رہے ہیں ماشاءاللہ پانچ کے پانچ ہی بریڈر ہیں آج میں آپ کے ساتھ اپنے پیر نمبر پانچ کی بریڈنگ پروگریس شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے میرے پاس اسی پیر نے بریڈ کی ہے دوستو آپ لوگ کے ساتھ ایک چینل شیئر کر دوں میرا یہ پانچ نمبر کا پیر ہے آپ اگر میل کو گھوٹ سے دیکھتے ہیں تو یہ گرینڈنگ کو تھوڑا سا ہلا رہا ہوتا ہے دیکھئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک ٹائم تھا کہ اس کو لکوا ہوتا میں نے جن بھائی سے پرچیز کیا تھا تو لکوا کا ٹریشمنٹ تو انہوں نے کر دیا لیکن یہ گرینڈنگ تھوڑا سی اب بھی ہلاتا ہے لیکن ماشاءاللہ بہت زبدس یہ میل ہے اور جو فیمیل آپ دیکھ رہے ہیں دوستو فیمیل کے اندر بھی تھوڑا سا فالٹ ہے اس کی ایک آئی تھوڑا سی خراب ہے لیکن الحمدللہ الحمدللہ اس نے فرش بریڈ کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھی پروگریس مجھے دی ہے دوستو اس پیر نے فرش کلچ میں پانچ انڈے دیئے تھے اور پانچ کے پانچ ہی اس میں سے ماشاءاللہ بچے نکلے لیکن اس میں ٹریشڈی یہ ہوئی کہ جو پانچ ہی بچہ تھا وہ کافی لیٹ نکلا ہے اور کافی ویگ بھی تھا تو میں دیکھ نہیں پایا فیمیل نے اس کو فیر نہیں کرائی صبح جب میں نے اس کو اڑھایا تو وہ کافی ویگ ہو چکا تھا میں نے کافی کوشش کی کہ اس کو جو ہے بچا سکتوں میں نے فیر بھی کرائی لیکن اللہ تعالی کی مرضی ہے تو وہ بچہ ایکسپائر ہو گیا دوستو اب میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ ڈے بائی ڈے اس کی پروگریس دکھا سکتوں یہ دیکھئے پانچ انڈوں میں سے فرس ٹائن نکلیں اس کے دو بیبیز ماشاءاللہ کافی ہلی اور ایکٹیو ہیں میں اس کو چیک کرتا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ دوستو آپ لوگ سے ریکسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ کسی کے پروگریس دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ لازمی کہہ دیا کریں ماشاءاللہ کہنے سے آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا آپ کو ثواب بھی ملے گا اور سامنے والے کا جو برڈ ہوگا وہ نظر بس سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ دیکھئے دوستو ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس وقت اس کے چار بیبیز نکل چکے ہیں اور ایک انڈہ اس کا ابھی باقی ہے دوستو اس کا پانچوں انڈہ تقریباً سات روز کے بعد ہیچ ہوا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ ڈیڈن شیل ہو گیا ہے لیکن اللہ کی رضا تھی اس بچے نے دنیا میں آنا تھا اور یہ بھی اللہ کی رضا ہی تھی کہ وہ سروائب نہیں کر پایا تو دوستو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ ٹائم کے بعد میں نے جو ان چار بچوں کی ویڈیو بنائی ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے سے پیر اس کو فیڈ کرا رہا ہے دوستو یہ بچے بارہ سے پندرہ دن کے ہو جائیں گے تو میں اس کو پیر سے الگ کر دوں گا اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ یہ مجھے سیکنڈ کلچ بھی دے گا دوستو اس پیر نے مجھے پچھلے سال ایک کلچ دیا تھا ابھی میرے پاس اس کو تقریبا دوسرا سال چلا ہے ماشاءاللہ فسٹ کلچ میں اس نے بہت اچھا مجھے ویڈل دیا ہے دوستو اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میرے ایک ٹوپ بیڈر پیر نے انفرٹائل ایکس لے کیے تھے دوستو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں اپنے دل برداشتہ بلکل بھی نہیں ہونا ہے اور میں نے آپ سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ابھی آپ کے ساتھ اپنے ایک بیڈرنگ پیر کی بہت اچھی پروز شیئر کروں گا تو میں نے یہ اس ویڈیو میں یہ شیئر کی ہے تو یہ صرف اور صرف موٹیفیکشن کے لئے ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ آپ لوگ کا حصلہ نہ ٹوٹے جو بھی اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ اپنے نیکس اچھی بریڈ لے سکتے ہیں دوستو میرے باقی پیرز بھی ماشاءاللہ میٹنگ وغیرہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالی سے امید کرتا ہوں کہ تمام پیرز انشاءاللہ اچھی بریڈ کریں گے جیسے جیسے وہ بریڈ کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے پاس جو برس ہیں وہ بھی آپ کو اسی ذرن میں بہت اچھی بریڈ دیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیچس ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے برس کا خیال لکھئے گا اللہ حافظ